بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پوچھت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پوچھت سے وہ تمام روحیں جنہیں اس نے ان کی ولاد سے روز قیامت تک پیدا کرنا تھا نکل آئی اور ان میں سے ہر انسان کی پشانی با نور کا ایک نشان لگا دیا پھر انہیں آدم علیہ السلام کے پیش کیا تو انہوں نے ارد کیا میرے پروردگار یہ کون ہیں فرمایا تواری الاد بس انہوں نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا تو اس کی پشانی کا نشان انہیں بہت اچھا لگا تو انہوں نے ارد کیا میرے پروردگار یہ کون ہیں فرمایا دعوت علیہ السلام تو انہوں نے ارد کیا میرے پروردگار آپ نے اس کی کتنی عمر مقرر کی ہے فرمایا ساٹھ سال انہوں نے ارد کیا پروردگار میری عمر سے چالیس سال اسے مزید عطا فرما دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کی عمر کے چالیس پرس باقی رہ گئے تو ملک الموت ان کے پاس آیا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا میری عمر کے چالیس برس باقی نہیں رہتے اس نے جواب دیا کیا آپ نے وہ اپنے بیٹے دعوت علیہ السلام کو نہیں دیئے تھے آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا اسی طرح اس کی اولاد نے بھی انکار کیا آدم علیہ السلام بھول گئے اور اس درست سے کچھ کھا لیا تو اب اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے اور آدم علیہ السلام نے ہتا کی اور اس کی اولاد بھی ہتاکار ہے آدم علیہ السلام